میں سولے اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علی سیدنا مولانا محمدی وآلہ علی سیدنا مولانا محمدی وآلہ علی مبارک السلام میراج کی رات عسرہ یہ کب ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جب تیروہ سال چل رہا تھا ایکچولی کیسا ہوا تھا نا اس سے پہلے آپ کی اوپر غم کا سال بھی تھا کہ جس سال حضرت ختیجہ کی انتقال فرما گئے آپ کے چچا انتقال فرما گئے تائف کا واقعہ ہوا تھا جس میں آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی ان سب تکلیفوں کے بعد اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھا تحفہ دیا آپ کو اپنے پاس میراج پہ بلا کے تو یہ آپ کے نبوت کا تیروہ سال چل رہا تھا تو آپ اس وقت مکہ میں امہ حانی کے یہاں پہ ٹھہری ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت جبرہ لمین آپ کے پاس آئے اور آپ کو لے کے مکہ گئے آپ کو لے کے کعبے کے پاس گئے اور کعبے میں حجر اسوت کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا اور جبرہ لمین نے ایک سونے کے تشتری میں کٹورے میں زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو دھویا اور واپس آپ کے سینے میں دل رکھ کے واپس سیا گیا اور اس کے بعد آپ کے لئے برا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برا کیسی تھی کہ وہ سفید کلر کے ایک ایسا جانور تھا جو کہ خچر سے تھوڑا بڑا اور بھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا اور وہ جب اپنا قدم رکھتا تھا اس کا ایک قدم جہاں تک نظر حج جاتی وہاں تک پڑھتا تھا اور سب سے پہلے براک آپ کو کہاں لے کر گیا مدینہ لے کر گیا تو وہاں پہ جبرہ لمین نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی یہاں پہ آپ دور اکات نماز پڑھ لیجئے کیونکہ مدینہ ہی آپ کا حجرت کی جگہ ہوں گے اور یہیں سے آپ تمام اومور کا بادنہ ہنڈل کریں سب سے پہلے آپ کو مدینہ لے جایا گیا اس کے بعد میں آپ کو کوہ طور لے جایا گیا جہاں پہ موسیٰ لیسی اللہ علیہ وسلم پہ تورات نازل ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا تھا وہاں پہ بھی جبرہ لمین نے آپ سے کہا کہ دور اکات نماز عدا کریے اس کے بعد میں آپ کو بیتول لحم لے جایا جہاں پہ عیسیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی یہاں پر بھی آپ کو دورکات نماز پڑھنے کے لئے کہا گیا اس کے بعد میں آپ کو بیت المقدس لے جائے گیا بیت المقدس میں آپ کی براغ کو ایک جگہ باندے جبریل امین نے اس براغ کو ایک چٹان میں کھیلہ گاڑ کے براغ کو وہاں پہ باندے تھے اور وہاں پہ آپ کے انتظار میں ایک لاکھ چوبیس ہزار جتنے انبیاء ہیں وہ سب سب لگا کے کھڑے تھے جبریل امین نے وہاں پہ پہلی مرتبہ ازان دی اور آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ان کے پیچھے پورے فرشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سب کو نماز پڑھائی پورے انبیاء کو نماز پڑھائی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھا موسیٰ علیہ وسلم ایک دبلے پتلے یمن کے قبیلے جیسے شخص تھے آپ نے عیسیٰ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابو دردہ جیسے تھے اور آپ نے کہا کہ عبراہم علیہ السلام تمہارے ساتھی کی طرح یعنی عبراہم علیہ السلام عبراہم علیہ السلام سے ملتے جھولتے ہیں پھر عبراہم علیہ السلام کے لیے وہاں سے ایک سیڑھیاں نکل کر آئے جنت کی سیڑھیاں جو سونے اور چاندی کی جن کی جب سے بنی ہوئی تھی دونوں طرف فرشتے اقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے آپ سب سے پہلے پہلے آسمان پہ پہنچیں وہاں پہ فرشتے جبریل امین نے نوک کیا تو وہاں کے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے تو کہا میں جبریل امین ہوں اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام تو انہیں نے کہا کہ ان کو آنے کی اجازت ہے تو جبریل امین نے کہا کہ ہاں بے شک تو جیسے ہی آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے آپ کی سب سے پہلی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے آپ سے آدم علیہ السلام سے ملوا ہے آپ کو سلام کا کہا آدم علیہ السلام نے بھی سلام کا اور آپ کے نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد میں دوسرے آسمان پہ آپ کو یہیہ علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام یہ دونوں سے ملاقات ہوئی دونوں نے آپ سے سلام کو سلام کیا اور اپنے آپ کے نبوت کا اقرار کیا تیسرے آسمان پہ آپ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی افضل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اللہ پاک نے کائنات کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی اور کائنات کی تمام خوبصورتی کس کو عطا کی گئی ہے افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام خوبصورتی افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اتنے خوبصورت تھے لگے آپ کو یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پہ آپ نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ہم نے ادریس کو اٹھا لیا تھا ارچے مکان پہ اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھائے گیا تھا وہیں پہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہوئی تھی ادریس علیہ السلام آپ کو چوتھے آسمان پہ ملے پاچھوے آسمان پہ آپ نے حرون علیہ السلام سے ملاقات کی چھٹے آسمان پہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے سلام کر کے جب آپ جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو اپنے وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ مجھ سے کم عمر کا شخص ہے اور اس کی امت میری امت سے کئی زیادہ ہے یہ کہہ کہ موسیٰ علیہ السلام افسوس کرنے لگے اور ساتھوے آسمان پہ آپ کو عبرہم علیہ السلام دیکھے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اتنا اچھا تھا کہ جن کے سر آس بادلوں سے اوپر جا رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے ننے بچے ان کے آس پاس کھیل رہے تھے افسوس نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ بچے ہے جو بولوغر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اللہ سب کو جنت میں داخل کر دیتا ہے تو افسوس نے پوچھا کہ پھر کافروں کے اولادوں کا کیا کافر بچوں کا کیا تو جبریل امین نے کہا کہ وہ بھی جنت میں جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام بیت المامور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بیت المامور کیا ہے بیت المامور جیسے دنیا کا قابعہ ہے سنٹر میں جہاں پہ دنیا میں قابة اللہ ہے اسی کے اوپر ارش پہ جنت میں بیت المامور ہے اور اس بیت المامور کے اطراف میں ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ بیت المامور میں ایک بار تواف کر لیتا ہے تو اتا قیامت اس کی باری نہیں آتی بیت المامور میں تواف کرنے کی تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو جہنم دکھائے گئی آپ سے سلام کو ایک بہت گندی بدبو آنے لگی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہا کہ جہنم ہے جہنم ایک ایسی وادی تھی جہاں پہ الگ الگ طریقے کے جہنمی آپ کو دکھائے گئے کہ کوئی ایسا تھا جو آگ کھا رہا تھا آگ کے پتھر کھا رہا تھا اس کا جسم بہت بڑا تھا آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے تو جبریل امیل نے کہا کہ یہ تینوں کا مال کھا لیتا تھا کوئی آپ کو ایسا دکھا کہ اس کے دستر خان پر اچھا گوشت بھی ہے ترو تازہ اور گندہ بدبو در گوشت بھی ہے تو اچھا گوشت چھوڑ کے بدبو در گوشت دکھا رہا ہے آپ سے سلام نے پوچھا کہ یہ کس لیے تو جبریل امیل نے فرمایا کہ یہ وہ مردر عورتیں تھی جن کے پاس حلال حلال ازواج موجود تھے حلال ان کے میاں بیوی موجود تھے مردر عورت موجود تھے لیکن پھر بھی وہ حرام کاری کرتی تھے حرام کے طرف جاتی تھی کئی لوگ ایسے دکھے جو ان کے لوہے کے نا خون تھے اور اپنا چہرہ نوشتے تھے تو اچھا سلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو بھا کے یہ جگل خوری کرتے تھے کچھ لوگ ایسے دکھے جو اپنا ہی گوشت دکھا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم نے اپنے بھائی کا گوشت دکھا ہے اب یہاں پہ اپنا گوشت دکھاؤ یہ جہنمی آپ کو دکھائے گئے پھر آپ صدرت المنتحہ پہ پہنچیں صدرت المنتحہ کے پاس پہنچ کے اپنے جنت بھی دیکھی کہ اس کی مٹی مشک جیسی تھی اور اس پہ خوبصورت پرند چرین تھے اور بہت خوبصورت جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا صدرت المنتحہ کے پاس آپ نے جبریل امن کو ان کی اوڑیجنل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھے سو پر تھے اور ایک پر کی لمبائی پورے آسمان کے جتنی تھی اور ان کے پروں سے زمرت اور یاکو جھڑ رہے تھے اور وہاں سے دو نہریں نکل رہی تھی صدرت المنتحہ سے اور اور صدرت المنتحہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا پیڑ تھا کہ جس کے سائے میں ایک گھوڑ سو سال بھی چلے تو بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوتا اور ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے اس پر پتے تھے بڑے بڑے مٹکو جیسے اس کے پھل تھے اور اس میں ایسے رنگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ایسا رنگ ہی کہیں نہیں دیکھا اور اس پر سونے کی تطلیا بھن بھنا رہی تھی اس کے آس پر سونے کی تطلیا گھوم رہی تھی اور آپ کو حوزے کوسر کے دکھایا گیا حوزے کوسر ایک دوسر سے زیادہ میٹھی نہر اور شہد کے جیسا میٹھا پانی تھا اور اس پر چاندی اور سونے کی برطن رکھے تھے اور اس کے پورے طرف یاکو زمرت اور جہوائرات جڑے ہوئے تھے اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ حوزے کوسر آپ کو عطا کیا ہے اور اس کو پی اے بگر کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہوں گا اس طرح پورے جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنیں گے پورے جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوں گے اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ یہاں پہ میری حد ختم ہو گئے اس کے آگے آپ جائیے اور صدت المنتحہ کے آگے آپ عرش مولا پہ پہنچے جہاں پہ اللہ پاک موجود ہے تو اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ پاک آپ کی تعریف بیان کرتے آپ اپنے اللہ کے سامنے جائیے تو کہا کہ ایک خوبصورت بہترین کالین بچھاتا وہاں پہ مجھے اللہ پاک کی تجلی ہوئی اور میں سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو باتیں ہوئی وہ مخفی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو کیا گفٹ دیئے محراج میں آپ کو تین گفٹ دیئے گئے آپ سب سے پہلے تو آپ کو نماز کا توفہ دیا گیا سورہ بکر کی آخری آیات آپ کو دی گئی اور مغفرت دی گئی آپ کی قوم کے لیے کہ جو شرک نہیں کریں گا اس کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا آپ سے آپ کو اس وقت محراج میں پچاس نماز زیادہ ہوئی تھی اور یہ توفہ لے کہ جب آپ جانے لگے تو آپ کو مسلس سلام میلے پانچوے آسمان پر مسلس سلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہا اللہ نے کیا دیا تو کہا کہ میرے قوم کے لیے پچاس نمازیں دی تو مسلس سلام نے کہا کہ دیکھو میری قوم نے تو بہت نافرمانی کی تھی اور یہ پچاس نمازیں بہت بھاری ہے جو اور اللہ اس کو کم کروا کے لاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پہلے جبریلہ من کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ سے دوبارہ مل کے یہ کم کروا لو تو جبریلہ من نے کہا کہ отдельکل اللہ کے نبی چلیے اور آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پچاس نمازوں کو گھٹا کے چالیس کیا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت بھاری ہے اور کم کروائیے اس طریقے سے کم کرواتے کرواتے اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو پانچ کر دیا اور جب پانچ نمازوں کو توفہ لے کہ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے اگر مجھے شرم آتی ہے میں اس سے زیادہ کم نہیں کروں گا پانچ نمازیں ہی میں لے کر جاؤں گا اور اللہ پاک نے کہا کہ جو چیز میں نے عطا کر دی دینے کے بعد میں واپس نہیں لیتا تمہاری امت کو ان پانچ نمازوں کا سوا پچاس کے برابر ہی ملے گا اب دیکھا جائے تو نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو توفہ دیا بلا کے توفہ دیا اب سوچو کہ کوئی بادشاہ کے پاس جب اس کا کوئی محبوب ساتھی جائے تو وہ بادشاہ واپسے میں اس کو کتنے بڑے بڑے توفہ تحایب دے کے بھیجتا ہے ایسا ہی توفہ نماز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کو بلا کر اپنے خود سے وہ توفہ دیا ہے اور ہم نمازوں کو کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ کیا کہا گیا کہ نماز مومن کی میراج ہے کہ مومن نماز پڑھ کے میراج پہنچ جاتا ہے یہ اہمیت ہے نماز کی اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لائے گیا اور جب آپ مکہ واپس آئے تو آپ کا بزدار ایسے ہی کرم تھا جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں بتانی تھی باہر تو آپ بڑی تشویش میں پڑ گئے اور کہا کہ اب میں یہ باتیں جب سب باہر بتاؤں گا لوگوں کو میری قوم والوں کو تو وہ کیسے یقین کریں گے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر اپنی قوم میں گئے اور جیسے آپ نے یہ بولنا شروع کیا اور اپنے میراج کی رات کے بعد بتانا شروع کیا تو ہر طرف افرات افری مجھ گئے اور ہر کوئی کیا کہنے لگا کہ دیکھو یہ ساہر تو تھا جادو گر بھی تھا اب دیکھو کیسے جھوٹ بننے لگا کیسے جھوٹ باندھ رہا ہے کہ میں رات و رات یہاں سے بیت المقدس پہنچ گیا اور جنت اور دوزا کو اور اللہ پاک سے بھی مل کر آ گیا سب لوگ ہسی مزاک اڑانے لگے اور کوئی شخص اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھو تمہارے محمد تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات بیت المقدس میں پہنچ گیا رات و رات جنت دوزا اللہ سب کا دیدار کر کے آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو سچی کہا ہوں گا کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہتے اور مجھے اس پہ یقین ہے اور پھر وہ گئے خبر لینے کعبہ پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے سنو میں کیا بات ہو رہی ہے تو ہر طرف افراد افریش و رغل مچا تھا اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ پہ یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے اور آپ کو اتمنان ہو اور آپ نے اس وقت کہا کہ ابو بکر تم نے تصدیق کر دی میری بات کی اس وقت آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی موقع پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق میں کچھ اختلاف ہوا کب سےlli ثلی cycl Casam نے کہا کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہو ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائا اور وہ ہے جس جب کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا سب سے پہلے مجھ پر ابو بکر نے یقین کیا اور وہ میرا صادق ہے صدیق ہے وہ اور ان کی یقین کرنے کے بعد ان کے ڈیکلیریشن کرنے کے بعد باقی صحابہ بھی دھیرے دھیرے آپ کی بات سننے لگے اور قریش تو مانی نہیں رہے تھے اور آپ سے پروف مانگ رہے تھے تو افسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا پروف دیا انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم بیت المقدس پہنچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کیسا ہے تو افسر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے بیت المقدس کا پورا نقشہ لاکے کھڑا کر دیا اور آپ نے ایک ایک دیوار ایک ایک کھڑک ایک ایک ستون کو نشان دہی کی کہ بیت المقدس کا نقشہ ایسا اور ایسا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو ایک کاروان ایک کافلہ تھا جس کے اوٹ بھیڑیے کے آواز کی وجہ سے دوبک گئے تھے اور ادھر در بھاگ گئے تھے اور آپ سے سلم نے آواز لگے تو اس کے اوٹ واپس آئے اور ایک اور کاروان تھا جو ایک بڑا سا میل اوٹ اس کو لیٹ کر رہا تھا اس کے پیٹ پہ ایک سفید کلر کا اور ایک سپورٹڈ والا سیک تھا یعنی بڑا سا تھیلہ ہے اور وہ اس کو لیٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس پانی تھا بھرا ہوا میں نے اس کا ڈھککن کھولا پانی پی اور واپس اس کو کور کر دیا اور مکیے والے بے تابیر سے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھنے لگے کہ ہم اس کاروان کو دیکھتے ہیں کہ واپس آتا ہے کہ نہیں اور کنفرم کرتے ہیں تو انہوں نے واقعی میں دیکھا کہ ایک کاروان ایک کافلہ چلا آرہا ہے اور انہوں نے ان کاروان والوں سے تزدیک کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں رات میں ایسا ہی ہوا تھا کہ ہمارے جانوار جب بھیڑیے کے آواز سے دبگ گئے تھے ادھو در بھاگ گئے تھے تو ہم نے محمد کے آواز سلی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جانوار واپس اور دوسرے نے کہا کہ ہاں میرا پانی بھرا ہوا تھا مشک اور میں نے پھر بعد میں دیکھا تو وہ خالی تھا اور اس کا ڈھکا نیازیٹیز لگا ہوا تھا اس طریقے سے دونوں کاروان والوں نے کافلے والوں نے آف سلی اللہ علیہ وسلم کی تزدیک کر دی دوسرے دن جبریل اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا اور آپ کو فجر کے وقت زوہر کے وقت اسر مغرب اور عشاء کے اول وقتوں پہ پہلی دفعہ نماز پڑھائی اس طریقے سے کہ جبریل اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے تھے اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے اور پورے باقی کے قوم کے لوگ آپ کی پیچھے کھڑے گئے تھے اور اس وقت بیتر مقدر سے آپ کا قبلہ تھا اور پھر دوسرے دن جبریل اللہ علیہ وسلم آئے اور جو آخری وقت ہوتا ہے ان آخری وقتوں میں پانچوں وقت کی نمازیں پڑھائی اور قرآن کب کرنا اور کب نہیں یہ بھی بتایا اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے تیہ ہوا نمازوں کا اول اور آخر وقت اور اس طریقے سے مومنوں کو نماز کا توفر ملا